کیسے ہیں آپ امیدیں آپ ٹھیک ہوں گے خریصوں گے فٹ فٹ ہوں گے تو حاضر ہیں دوبارہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جی ہاں بابا رازم بابا رازم بابا رازم جب سے جو ہے بابا رازم انٹرنیشنل کرکٹ میں انہوں نے ڈیبی کیا ہے تو وہ اپنا جو ہے انہوں نے لوہب منوایا ہے اور ہر طرف جو ہے وہ بابا رازم کی تعریف ہو رہی ہیں ابھی ورلڈ ٹیمپینشپ کے دوران جو ہے وہ انڈیا کے جو ہے ہار ہوئی اور وہاں پر ناصر حسین جو ہے وہ جب ورلڈ ٹیمپینشپ کے بعد بات کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ میں انڈیا فینز مجھے پتا ہے کہ مجھے آ کر ٹرول کرنے والے ہیں لیکن اور ویس ٹائم پہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسپوائنٹ ہیں اور انڈیا بیٹرز جو ہیں وہ ان کی جو کر دیگی ہے وہ کافی اچھی نہیں ہے مطلب کہ ان ٹریکس پر تو ان کو جو ہے بابا رازم اور ویلیم سن سے جو ہے وہ سیکھنا چاہئے کہ کیسے جو ہے ان سونگ اور آؤٹ سونگ کو کھیلا جاتا ہے میں مطلب کہ بابا رازم کی جو کلاس ہے وہ اس کو مطلب کہ انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ تعریف کی بابا رازم کی اور ان کا کہنا تھا کہ جو موونگز بال ہیں ان کو کھیلنا آپ بابا رازم اور ویلیم سن سے جو ہے وہ آپ سیکھیں اور خصوصاً جو ہے انہوں نے ویلیم سن سے جو ہے وہ آپ اتنے سیرین ہیں اور پھر بھی آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے خیر عمران خان جو ہے پاکستان کے گریٹ کھلاڑی جی ہاں پاکستان کے گریٹ کیپٹنز اور آدھ کل وہ خبروں میں زیادہ چل رہے ہیں اس پولٹکسی ویڈا سے تو ان کا کہنا تھا کہ میں بابا رازم اور ویلیم سن کی جو پرفارمنس ہے ان کو دونوں کو دیکھ رہا ہوں اور دونوں جو ہے وہ مطلب کہ بہترین اس دور کے بہترین کھلاڑی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو بابا رازم کی ہے وہ کافی زیادہ تعریف کی اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ٹیم کو کافی ایسے سے اس طرح کے بیٹس مین کی ضرورت تھی اور ان کا کہنا تھا کہ میں بابا رازم کو کولی کو سرپاس کرتی ہوئی دیکھ رہا ہوں تو یہ بہت بڑی بات مطلب انہوں نے کہا دی ہے بابا رازم کے لیے اس کے علاوہ وہ شاہین افریدی اور حال صرف کافی بڑے فین ہیں جو مختلف مطلب ٹیو پرگرام اور مختلف جو محفلو میں ہیں وہ بات کرتے رہتے ہیں اور جن میں وہ پاکستان ٹیم کی کافی زیادہ جو ہے وہ آج کل کی جو ٹیم ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے سنے یہ ہیں اس کے علاوہ ایک اور بری خبر بابا رازم کے لیے کہ جو بابا رازم جو ہے اس طفح آئی سی سی پلیئر آف دا منتھ کے لیے اناؤنس کیے گئے تھے ہری ٹیکٹر اور نجم الحسن کے ساتھ جی ہاں اور اس طفح کا جو آئی سی سی پلیئر آف دا منتھ کا جو آوارڈ ہے وہ ہری ٹیکٹر جو ہیں وہ جیت چکے ہیں اور بابا رازم جو ہیں وہ مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ اس طفح کا جو آئی سی سی پلیئر آف دا منتھ کا جو تھا آوارڈ وہ نہیں جیت سکے ہیڈیو ٹیکٹر نے انگلینڈ بغلہ دیش کے خلاف سنچری بنائی تھی اس وجہ سے جو ہے وہ انکوازیسی پلیئر آفتہ مانت کا جو ہے وہ اوارڈ دیا گیا خیر ویڈیو یہیں تک تھی اگر اچھی دیگئی ہو تو ہمارا چانل کو سبسکرائی کر دو ویڈیو کو لائک کر دو تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو